ہم بات کرنے والے ایسی ایس تیٹن بارسلونا میں ہونے والے آج کے تیسرے مقابلے کی دوسرا مقابلہ چیز میں کو بات کریں دیں گے ونسی کا یار دیکھوں گا دیکھو بڑی گرینڈ لیگ ہے میں تو سوچ رہا ہوں کھیلتے ہیں تو ٹرائی کروں گا اگر آگئی ویڈیو تو بہت بڑیا نہیں آئی تو پھر ٹیم پروائیڈ کروا دوں گا آپ کو ٹیلی گرام پہ اس سے آدھا تو چاہی آپ کی مدد کر سکتا ہوں یہاں پر اگر میں بات کروں ابھی جو ہم ساری کی ساری ڈیٹیل ڈسکس کر لیں گے اب ڈیٹی ٹیم آپ کو ٹیلی گرام پہ مل جائے گی ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا کیونکہ پچھلی جو ٹیم آپ کو میند دیتے ہیں پہلے مقابلے کی ٹیم تھی وہ بہت بڑیا پرفارم کر کے گئی ہے گرینڈ لیگ کی ٹیم کیونکہ وہاں پر اگر میں بات کروں نا جون سے پلیئرز نے پرفارم کر رہا ہے وہ دونوں کے دونوں پلیئر میرے پاس تھے کمران ریزہ تھا اور رحمان مل جائے گی ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چلی ابھی یہاں پر ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ویڈر ریپورٹ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ کو میں بتا دوں بھائیہ سنی ہی رہنے والا ہے اٹھارہ ڈگری سیلسس ٹیمپریچر آپ کے پاس ایومیڈیٹی ایٹی ون پرسینٹ اور کوئی بھی چانس نہیں ہے رین کے تو مین چیز کی ہوتی ہے رین تو وہ نہیں ہے وہ چانس ہے ہی نہیں رین کے تو کوئی رکت نہیں ہونے والی پچھ ریپورٹ آپ کو بتا بیٹنگ کے لئے بہت بڑیا ہے دونوں ہی ٹیمز اپنا پچھلا پچھلا مقابلہ جیت کر آ رہی ہیں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ہی جیت کر آ رہی ہیں تو تگڑا پر فارم کر آئے یہاں پر اگر میں بات کروں پچھ ریپورٹ تو وہی بھائیہ بیٹنگ ٹریک ہے پورا کا پورا ایوریج فرسننگ سکور اگر آپ دیکھو گے اب دو سو اکیس اکیس ہو گیا تو کتنی بڑیا طریقے سے یہاں پر جو ہے رنز بن رہے ہیں ریکارڈ آف چیزنگ اگر آپ دیکھو نا ابھی پچھلا ہی مقابلہ دیکھ لو جو کمپلیٹ ہوا وہ چیز کرتے ہوئے ٹیم ہاری ہے مطلعہ افزار ڈل کا ہی مقابلہ تھا تو وہ چیز کرنے گئی تھی ٹیم ون تھرٹی فور پر وہ چیز نہیں کر پا ہے تو چیز کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے اگر سامنے والی ٹیم نے زیادہ رن مار دیئے تو یہاں پر اگر میں بات کروں سی ٹی ٹی کی چار مقابلے پانچ مقابلے کھیلے ہیں اس میں سے تین جیتے ہیں دو ہارے ہیں موسین علی آپ کے بعد سے زیرو فورٹی سیون چودہ زیرو پانچ اور دو تو فورٹی سیون والا میچ بہت بڑیا رہا موسین علی اوپن نہیں کرتا ہے نورملی یہ بھی میں آپ کو بدا ہوں نورملی چوتھے پانچوے نمبر پر آتا ہے پر پیچھے مقابلے میں اوپن کروا دیا گیا پتا نہیں کیوں کرنی عزیز محمد کی اگر میں بات ہے اگر میں بات کروں فیفٹی سیون رن کے ساتھ تین ویگٹ پھر اس کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھو تھرٹی سیون پھر اس کے بعد اٹھا رن کے ساتھ ایک ویگٹ اور سیونٹی سکس رن کے ساتھ دو ویگٹ یہاں پر اگر آپ دیکھو سیونٹی سکس رن کے ساتھ دو ویگٹ والے مقابلے میں نا میرا وائس کیپٹن تھا یہ مجھے یاد ہے اور اس میں رینک کتنی آئی تھی میری گرینڈ لیگ میں ایک ہزار رینک آئی تھی صرف فور صرف تیس پوائنٹ سے جو ہے گرینڈ لیگ ہارا تھا میں مدب نمبر ون آنے سے تیس پوائنٹ سے ہارا تھا میں تو وہ دیکھ کے چلو ایسے پلیئرز آپ کو بہت بڑیا پرفرم کر کے دے جاتے ہیں عزیز میں نے کیوں رکھا تھا اسے کیپٹن کیونکہ بھئی ہے یہ نہ اسی سے پچھلے میچ میں جو اٹھارہ رنس والا میں ایسے اس میں اوپن کر رہا تھا اس میں سوچے کہ یہاں پر بھی اوپن کرے گا پر اوپن نہیں کر رہا پر اس نے تیسے نمبر پر آ کر تگڑا پرفرم کر دیا اس کے دیویندر کور ایسے ہی پلیئر آپ کے باس ہے فیفٹی سیون چالیس گیارہ ایک کس پھر اس کے بعد آئی نظیر آپ کے باس ہے بھئی آئی نظیر کرتا بہت بڑیا تھا جو اس کا پچھلا ٹورنمنٹ تھا پر یہاں پر زیادہ تو بڑیا نہیں کر رہا یہ محمد کجول کیسے اگر آپ دیکھو گلا مایک سور تین ویگٹ اس نے ایک مایک میں چٹکایا پر اب یہاں پر اگر آپ دیکھو دستھکیر 25ιά وایک صدقہ خف cheers smarterроп Gayر تو وہاں پر جو بیس پوائنٹ سیسی کے مل گئے تھے تو دستکیر میرے پاس تھا نہیں تو دستکیر کی ویسے میں گرینگ لگا ریا تھا ویسے نہیں تو بہت بڑیا چل دی تھی رینک بھی رینک سٹارٹنگ میں تو بھی یہ پانسو کے نیچے نیچے ہی تھی پر پھر اس کے بعد یہ دستکیر کی ویسے رینک بہت زیادہ نیچے آگئی تھی عزیز کی اگر میں بات کروں دو رن دو وکیٹ کے ساتھ یہاں پر اگر دو آور میں دو وکیٹ پھر اس کے بعد یہاں پر ہے سامیر دو آور میں دو وکیٹ اس کے بعد محمد کسیر دو آور میں ایک وکیٹ اس کے بعد گلام دستکیر دو آور میں ایک وکیٹ اس کے بعد اگر آپ دیکھو محسین آپ کے پاس ہے ایک آور میں دو وکیٹ اس نے جات کئی ہیں ایفزی ڈالکی اگر آپ بات کرو گے بھی یہ بڑیا پرفرم کر رہا ہے پچھلے دو مقابلوں میں لگاتار بیک ٹو بیک بینس اور ایک مقابلہ یہاں پر جیتے تھے پر اپنے چار مقابلے ہارے ہیں یہاں پر ہو سکتا ہے چانسز ہیں بھی یہ مقابلہ بھی ہارے ہیں کیونکہ سامنے والی ٹیم میں بڑیا پلیئرز ہیں پر ان کے دو پلیئرز نہ بڑیا پرفرم کر رہا دیکھو اس احمد اور یہاں پر عادل سروار دونوں پلیئرز ویسے بہت بڑیا تھے جو ان کا پچھلے ٹورنمنٹ تھا وہاں پر تو بھی ہے مطلب ان دونوں کے جیسے کوئی پلیئر ہی نہیں تھا پر یہاں پر اب پتہ نہیں ان دونوں کوئی کیا ہوگئے فارم ہی خراب ہوگئی سامنے والی ٹیمز کے پلیئرز زیادہ بڑیا پرفرم کر رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے دونوں ہی پلیئرز چلی نہیں رہنے تو پہلا جو ECST10 ہوا تھا ان کا جو اکٹوبر میں ہوا تھا وہاں پر کیا ہوتا تھا بھی ہے ان دونوں کو اپنی سمال لگ لے جاؤ کوئی دکت نہیں ہے سمال لگ آپ ایسے جیت جاؤ ہوگئے گرینڈ لیگ میں بھی اچھی رینک آ جائے گی انہیں کیپٹن وائس کیپٹن ڈکے اب یہاں پر اگر آپ دیکھو عزاز احمد آپ کے پاس ہے آٹھ رن ساتھ رن پھر زیرو 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 پھر پچیس رن کے ساتھ چار ویگٹ اور اس کے بعد پچھلے مقابلے میں 37 کمران رضا بھائی پچھلے سے پچھلے مقابلے میں اس کی بیٹنگ آرڈر تھی ساتھویں آٹھویں نمبر پر ان دونوں پلیئرز کی پتہ نہیں اوپر آگئے وہ ہی ہے بیٹنگ آرڈر اتنا گندہ ہے نا ان سب کا بھائی تم پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتے بیٹنگ آرڈر کیا ہے کیا نہیں کمران رضا کی اگر میں بات کروں 13 17 رن کے ساتھ ایک ویڈ 0 رن 8 رن 0 رن کے ساتھ ایک ویڈ 5 رن 4 رن کے ساتھ دو ویگٹ اس کا ازرہ مانولا 40 18 1 6 8 25 پھر اس کا نایم حسین آپ کے پاس ہے ایک ویڈ ایک ویڈ اب یہاں پر اگر آپ دیکھو تو ایک ایک ویڈ یہ پھر 47 رن جہاں پر اس نہ بنائے نا یہ ساتھ میں آٹھ میں نمبر پوزیشن پر تھا تابہ اس نہ 48 رن بنائے اور جو 0 رن ہے وہ پچھلے سے پچھلے مقابلے میں اسے بھیج دیا گیا اوپن وہ وہاں پر بھی یا 0 رن تو یہ دیکھ کے چلنا کی ہیٹر کا کام یہ پتہ نہیں کیسے اوپننگ میں چاہتے ہیں کہ بھی یا اوپننگ میں آگے تم اتنے رنز مار لو تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے تنویر اقبال کے اگر میں بات کروں 28 سن اس کے بعد اگر آپ دیکھو شہداز احمد آپ کے باس 10 سن کے ساتھ ایک ویڈ پچھلے مقابلے میں ایم سیراج نے بڑھیا پرفرم کر رہا 3 ویڈ چٹکائی ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھو گے بھی یا ایم سیراج 3 ویڈ اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو بھی یہ کمران ریزا نے دو ان دونوں پلیز نے ویڈ چٹکائی پر یہ سٹیل میچ جیت گئے کیونکہ ان کی اکنومی ٹھیک ٹھا کر رہی تھی یہاں پر اگر آپ دیکھو عدی لریف نے ایک آور کروایا ایک بال کروای دو رنز دیئے پھر اس کے تی اقبال نے 1.5 دو ہی آور مان لو یار تو 21 رنز نے دیئے اس کے بعد اگر میں بات کروں آپ کا خاور جاوید ہے پچھلے مقابلے میں آیا میچ میں اور یہاں پر دو آور کروایا ویسے جب تک یہ کھیل رہا تھا جب تک اسے کنٹینیوسری کھلایا جارا تھا دو وکیٹ چٹ کھائی تھی اس نے مضبط ہر ایک میچ میں مضبط دو میچ کھیلا تھا لگاتار ان دونوں میچز میں ایک ایک وکیٹ چٹ کھائی تھی اس نے اس کے بعد اگر میں بات کروں شیداب احمد آپ کے پاس ہے دو آور زیرو وکیٹ اس کے کمران رجا دو آور دو وکیٹ تو یہ دیکھ کے چلنا پلیئرز کے سٹیٹس آپ کو بتا چکا ہوں ابھی جو ہم یہاں پر ٹیم کی بارڈ ڈسکس کر لیتے ہیں ٹیم کی بارڈ ڈسکس کرنے سے پہلے جن بھائی نہ ابھی تک ٹیلیگرم چینل جوئن نہیں کر رہا ٹیلیگرم چینل جوئن کر لو جن بھائی نہ ابھی تک ویڈیو لائک نہیں کر رہا چینل سسکرائب نہیں کر رہا دونوں کام کر لو کیونکہ ایسی ویڈیوز اور بیاتریں گے آپ کے لئے اس چینل پر یہاں پر ہوئے ساحمد آپ کے پاس ہے ایک ایمپورٹنٹ پک دیکھو اور کوئی ویڈ گیپنگ میں آپ کو دکھے گا ہی نہیں جو آپ کے لئے بڑیا ہے ایس انسر کوئی مطلب نہیں ہے بہت نہیں چاہ رہا بیٹنگ کرنے کے لئے گرینڈ لیگ میں ٹرائی کرنا چاہتے ہو کر لو ڈی کو اور اے احمد یہاں پر ایک پلیئر آپ ڈرپ کر سکتے ہو آدل سروار گرینڈ لیگ میں ٹرائی کر لینا کیونکہ اللہ رنڈنگ سیکشن میں بڑیئے پلیئر ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ آل رنڈنگ میں جیادہ جاؤں ایس کمپیر ٹو کی اگر بھئی ہے میں آدل سروار کو رکھوں ہاں بہت بڑا رسک آدل سروار کو چھوڑنا پر میں چھوڑ رہا ہوں میں لے رہا ہوں یہ رسک اور میں جو ہے احمد یا انتو ہے ایس آمیر میں ایس آمیر کے ساتھ سوچ رہا ہوں کیونکہ پچھلے مقابلے میں ہی دو ویگر چٹ کھا کر دے کر گیا ہے پر اتنا سیف نہیں ہے جتنا ایس احمد ہے تو ایس احمد کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہو پر ابھی کے لئے ایس آمیر ایس آمیر ایک یہ ٹیم بن جاتی ہے آپ کے لئے جو میں نے ابھی آپ کے لئے ایڈٹ کری ہے کے رزا آپ کے پاس آر اولہ ہیں ایس آمیر ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھو ہے ملی جے افزل ایس آ گرینڈ لیگ پک اور یہاں پر اگر میں بات کروں تو ملی کروس اس لئے مار رہا ہوں کیونکہ سمال لیگ کے پک نہیں ہے آدل آپ کے پاس جو گرینڈ لیگ پک نیچے بھی آئی نظیر کھیلتا ہے تو یہ بھی گرینڈ لیگ پک کیونکہ انہیں نا بیٹنگ ہی نہیں بھی جاری ہے ان پلیئرز کو اب یہاں پر اگر آپ دیکھو گے آپ کے پاس این حسین ہے اور ایس احمد ہے ایس احمد کو ٹرائی کر سکتا گرینڈ لیگ میں این حسین گرینڈ لیگ پک ٹرائی رہے گا آپ کا اس کے بعد اگر آپ دیکھو ایک چیز آپ یہ کر سکتا ہے ہم سیراج کو لے جائے ہم سیراج کا ہوا ہے کہ پچھلے مقابل میں تین ویگیٹ لے کر گیا تو ایک دم سے ہی جو پچھتر ایسی پوائنٹ جو اسے ملے ہیں وہ یہاں پر اتنے زیادہ دکھ رہے ہیں آپ کو کہ بھی آپ پتہ نہیں کیا ہی کر دیا اس فلیر نہ تو یہاں پر اگر آپ دیکھو نائنٹی نائن ساٹھ پینتیس پھر اس کے زیرو پوائنٹ تو یہ دیکھ کے چلو گی بھئی اتنا کنسسٹنٹ نہیں ہے کہ دریم ٹیم میں ہر بار آ رہا ہے آپ کو پوائنٹس لا کے دے رہا ہی کئی نہ کئی سے پوائنٹس آپ کو لا کے دے ہی دیتا ہے تو یہ کر سکتا ہے بھئی ایس آمی ویسے ہی میرا من نہیں تھا تو اب یہاں پر ہم سیراج لے کر جا سکتا پانچ بولر ایک بڑی آپ دیکھو دو ٹیم سٹاپ کے لئے یہاں پر ہی بن گئی تو یہاں پر اگر میں بات کروں یہ محمد آپ کے پاس ہیں فیوسکیاد ٹی اکبال فیوسکیاد جی سروار اس کے بعد ہم کسیف فیوسکیاد آر ایلی آپ ٹرائے کرنا چاہتے ہو گرینڈ لیگ ویس خان اتنا بڑی اپ لیئر نہیں ہے اور پیچھے مقابلے میں کھیلا بھی نہیں تو وہ دیکھ کے چلنا یہاں پر سب سے پہلی ٹیم یہاں پر اگر آپ دیکھو یہ ایک بنتی ہے جہاں پر میں نے اسامیر کو رکھا ہوا وہاں پر آدل سروار کو نہیں رکھا ایک ٹیم آپ کے پاس کیا ہے اسے بھی ڈروپ کر دو ہم سیراج کو لے جاؤ یہاں پر تو ایک ٹیم آپ کے پاس وہ بن جاتی ہے تو وہ دیکھ کے چلنا وہ ٹیم میں آپ کو پروائیڈ کروا دوں گا ٹیلی گرام پر بھی چھے گرینڈ لیگز کی ٹیم پروائیڈ کروانی کروانی ہیں یہاں پر عزیز محمد ازا کیپٹن کے رزا ازا وائس کیپٹن آر اولا فیوسکر تی اقبال جی سروار ایم کشف آئی احمد ای سروار ای مالی دی سنگ اور احمد آدل سروار احمد 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 مل جائے گی ٹیلی گرام لنک اپ نیچے ڈسکرپشن مل جائے گا تو اس ویڈیو کے لئے بس اتنا چینل سسکرائب کر لی جائے گا ویڈیو لائک کر دیجئے گا بیل آئکن دبا دیجئے کیونکہ ایسے ویڈیو زہر بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر